السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر سیون ٹو سیون روزانہ سورج اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہا جاتا ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عرش کے نیچے جا کر خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے پھر طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے اور قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے اور قبول نہ کیا جائے اجازت طلب کرے اور اجازت نہ دی جائے اور سورج سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہاں سے لوٹ جا پس آفتاب مغرب کی طرف سے تلو ہوگا یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ ترجمہ اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قرارگاہ عرش کے نیچے ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم اور مشکات میں ہے اس لیے سورج بھی جب نماز پڑھتا ہے سجدہ کرتا ہے تو میں ہمیں بھی نمازوں کے احتمام کرنا چاہیے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اِنَّ سَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهْ میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے جس کا کوئی پارٹنر اور کوئی شریک نہیں ہے اللہ اے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری اولادوں کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں دنیا اور آخرت میں اے اللہ ہم آپ سے معافی اور سلامتیں مانگتے ہیں ہمارے دین میں اور ہماری دنیا میں اور ہمارے گھر والوں میں اور ہمارے مال میں اے اللہ ہماری حفاظت کیجئے آگے سے پیچھے سے بائے سے بائے سے اوپر سے اور ہم آپ کی عظمت کی پناہ لیتے ہیں اس سے کہ ہلاک کیے جائیں نیچے سے اے اللہ ہمارے بدن کو درست رکھئے ہمارے کان آفیت سے رکھئے ہماری آنکھ آفیت سے رکھئے آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے آمین آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين